السلام علیکم دوستو ہاتھوں کی لکیروں کے متعلق ہمارے معاشرے میں عام دور پر یہی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ان کا تعلق ہماری قسمت سے ہے جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہاتھوں کی لکیریں صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ دوسرے جانوروں جیسا کے بندروں وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر انسانوں کے ہاتھوں پر لکیریں کیوں بنیوئی ہوتی ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچتی رہیں ہاتھوں کی لکیروں کے تعلق دراصل ہماری قسمت سے بلکل بھی نہیں ہوتا بلکہ یہ لکیریں ہاتھوں کے استعمال کے دوران ہاتھوں پر موجود سکن کو آسانی سے مرنے یا کھنچنے میں مدد دیتی ہیں ہر انسان کے ایک ہاتھ پر کم از کم تین بڑی لکیریں ہو سکتی ہیں اور یہ لکیریں ماں کے پیٹ میں حمل کے بارویں ہفتے کے دوران ہی بچے کے ہاتھ پر بن جاتی ہیں ہر تیس میں سے ایک انسان کی صرف ایک ہاتھ کی ہی لکیریں ہو سکتی ہیں ان لکیروں کی مدد سے انسان چیزوں کو آسانی سے اور مضمودی سے پگڑ سکتا ہے اگر یہ لکیریں انسان کے ہاتھ پر موجود نہ ہوں تو انسان کسی بھی چیز کو آسانی سے پکڑ نہیں پائے گا اسی طرح سے انسان کے پاؤں پر بھی لکیریں موجود ہوتی ہیں جن کا مقصد بھی وہی ہوتا ہے جو کہ ہاتھوں کی لکیروں کا مقصد ہوتا ہے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائی کیجئے